لاہور ائرپورٹ پر پرندوں کی وجہ سے جہازوں کو پیش آنے والے حادثات میں اضافے کو روکنے کے لیے ہوای اڈے کے قریبی آبادیوں میں گھروں کی چتوں پر پرندے رکھنے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی لگا دی گئی ہے اور کبوتروں کے پنجرے ہٹوانے کے لیے فوری آپریشن کلین اپ شروع کر دیا گیا ہے علامہ اپائر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ذرائع کے مطابق رمہ برس لاہور ائرپورٹ پر مختلف ائرلائنز کے جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے تیس واقعات ہو چکے ہیں جن سے بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور ائرپورٹ کے آس پاس کی آبادیوں میں چیلوں کوووں اور کبوتروں کی بڑی تعداد میں موجود گی اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے لاہور ائرپورٹ کے اسٹیشن منیجر چودر نظیر کا کہنا ہے کہ اس خطرے کے پیش نظر حکام نے ائرپورٹ کے اردگرد کی آبادیوں میں گھروں کی چھتوں پر پرندے رکھنے پر دفعہ ایک سو چوال اس نافذ کرتے ہوئے کبوتروں کی اٹاریوں کو ہٹا دیا ہے اور چیلوں اور کوووں کو مارنے کے لیے شیوٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور ائرپورٹ کے آس پاس کی آبادیوں میں چھتوں پر رکھے گئے پرندوں خصوصاً کبوتروں کو ہٹانے کے لیے خصوصی آپریشن ایسسٹنٹ کرمیشنر کینٹ زیشان ندیم کی سرباہی میں کیا گیا زیشان ندیم نے بتایا کہ اس آپریشن کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ علامہ اقبال ائرپورٹ سے اڑنے والے جہاز ان پرندوں کے سبب خطرے میں ہیں دوسرا چھے ستمر کو لاہور میں یوم دفاع کے موقع پر ائر شو ہونا ہے جس میں ائر فورس کے جہاز اسی ائرپورٹ سے اڑنے ہیں زیشان نے بتایا کہ اس آپریشن سے پہلے جب پاکستان ائر فورس سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اگر ایک چھوٹی سی چڑیا بھی جہاز سے تکرائے جائے تو جہاز کو کم از کم بیس سے تیس ہزار ڈالر کا نقصان پہنچتا ہے زیشان کا کہنا تھا کہ اس بار یوم دفاع پر ہونے والا ائر شو تین برس کے بعد ہو رہا ہے یاد رہے کہ ائر فورس کے جہازوں کی رفتار عام جہازوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر ان سے کوئی پرندہ تکرائے جائے تو اس کا نقصان بھی عام جہاز کے نقصان سے تہی زیادہ ہوتا ہے زیشان کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن میں صدر کینٹ، زرار شہید روڈ اور بہدرشاہ کے علاقے کو ٹارگیٹ کیا ہے باقی اردگرد کی علاقوں کے لیے ہم نے لاہور کینٹ اور ڈی ایچ اے اور زلح انتظامیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو چیک کروائیں اور دفعہ 144 کی نفاظ کو یقینی بنائیں ان کا کہنا تھا کہ یوم دفعہ کے سلسلے میں ائرپورٹ کے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں 27 اگست سے 10 ستمبر تک دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اسی سیکشن کی 144 پر عمل درامت کے لیے ہم نے آپریشن بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صرف کبوتنوں کے خاتمے پر فوکس نہیں کیا بلکہ ریسٹورانوں اور شادی حالوں کو بھی واضح وارننگ دیئے کہ وہاں بچا ہوا کھانا ہوتل کی چھت پر پھینکنے سے گریس کیا جائے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کھانے کے لالچ میں چھیلیں اور کوئے بھی وہاں آ جاتے ہیں اور فضا میں پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے جہاز خطرے کا شکار ہو جاتے ہیں لاہور ائرپورٹ کے مینیجر چودری نظیر کے مطابق اس وقت پرندوں کو ہٹانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پرندے منسون کی موسم میں زیادہ باہر نکل کر پرواز کرتے ہیں کیونکہ بارشوں میں زیادہ کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہیں جنہیں کھانے کے لیے وہ متحرک ہو جاتے ہیں ویسے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ائرپورٹ شہر کے بیچو بیچ بنا ہوا ہے جس کے گرد اسکری ویلاس کے علاوہ ہوتلز بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے پرندے بڑی تعداد میں یہاں اپنے مسکن بنا لیتے ہیں لاہور ائرپورٹ کے اسٹیشن مینیجر چودری نظیر نے بتایا کہ ائرپورٹ کے اردگرد پرندوں کو مارنے کے لیے ہم نے چھبیس نشانہ باز رکھے ہوئے ہیں جو فلائٹس آنے سے پہلے پرندوں کا شکار کرنے کے علاوہ انہیں ڈرانے کے لیے فائر کریکرز بھی چلاتے ہیں یا پریشر ہورنز بجاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پرندے بھی ان کے عادی ہو گئے ہیں اور ان چیزوں سے نہیں ڈرتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا